کپتان نے بڑا چھککہ لگا دیا ہے اور کپتان کیا چھککہ لگایا کپتان کے چھککے سے کئی لوگوں کے چھککے چھوٹ کے ہیں سیاسی میدان میں سب کو شکست دینے کی کوشش کرنے والی پی ڈی ایم حکومت اپنے چال میں خود بس گئی ہے وکلا سرکوبار حکومت فارق شہباز شریف نے تیاری پکڑ لی ہے کس چیز کی یہ بتائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کے یا سیدیہ رسول اللہ السلام علی کے یا سیدیہ حبیب اللہ تمام سننے والوں کے میرا سلام میں ہو رانعظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانعظیم مباشر یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج برہ ہم ہفتہ شروع ہو چکا ہے اس اہم ترین ہفتے میں اہم ترین ڈیویلمنٹ آپ کے سامنے سیاسی میدان میں سب کو شخص دینے کی کوشش کرنے والی پی ڈی ایم حکومت اپنے جال میں خود بس گئی ہے پی ڈی ایم حکومت کی طرف سے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے استعارات کو کم کرنے کا پلان اور کم کرنے کے لیے لانے والی تجاویز اور ترامیم ان کے اپنے گلے کا توپ بن گئی ہیں کس طرح یہ آپ کو دائیں کپتان نے بڑا چھکا لگا دیا ہے اور کپتان کیا چھکا لگایا کپتان کے چھکے سے کئی لوگوں کے چھکے چھوٹ کے ہیں تیسری اور چوتھی بڑی اہم ترین خبر ہے وقلہ سرکو پر حکومت فارق شہباز شریف نے تیاری پکڑ لی ہے کس چیز کی یہ بتائی دو سپریم کورٹ میں الیکشن کے حوالے سے ہونے والی سماد انتہائی اہم ترین سماد اس سماد کے شروع ہونے سے دوسرے روز ہی حکومت تو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ حکومت فارق ہو رہی ہے یعنی حکومت جس دلیل پر کیس لڑنا چختی ہے وہ دلیل کمزور ترین ہے جس کے بعد حکومت نے عدلیہ عدلیہ پر شب خون ماننا شروع کر دیا اچانک اجلاس اچانک تو نہیں کہہ سکتے چند افراد کا اجلاس بلا کر عدلیہ پر ایک دفعہ پھر شب خون ماننے کی کوشش بلکہ کوشش کیا شب خون کے لیے کام شروع کر دیا ترامیم کبینہ سے منظور ہو گئے سبلی میں پیش کر دی گئی مگر اس سے حکومت پچ نہیں سکتی اس سے الیکشن ہو کے رہیں گے الیکشن کل نہیں سکتی حکومت کے اس اقدام کے بعد حکومت اپنے جال میں خود فس گئی حکومت اپنا نشانہ خود بن گئی حکومت نے پاکستان کے سپریم ادارے کو اپنے خلاف ہدھ کھرا کر لیا پاکستان کا سپریم ترین ادارہ جہاں ہمیشہ میرٹ پر فیصلے ہوتے ہیں اس ادارے کے چیف کے اختیارات کو کم کرنے اور ان کو بلیک بل کرنے کے لیے اسمبلی میں لایا گیا بل کبینہ سے منظور کروایا گیا بل حکومت کے گلے کی ہڈی بن جائے گا یہ آج آپ کو میں لکھ کے دے رہا ہوں یہ بل حکومت کے گلے کی ہڈی بن جائے گا اور اس کو سپریم کورٹ اڑا کے رکھ دے گی اس بل کے بعد پاکستان کے اندر عدلیہ کی جنگ لنے والے قانون کی جنگ لنے والے وقلا سب ایک پلیٹ فارم پہ کٹھے ہو گئے ہیں اور ایک پلیٹ فارم پہ کٹھے ہو کر حکومت کے حلاف بغاوت تو نہیں کہہ سکتے لیکن حکومت کے حلاف علم بغاوت جو ہے وہ بلند کر دیا ہے وقلا نے واضح طور پر سپریم کورٹ پر شب کون ماننے کے سادش کے خلاف سرکو پہ آنے کا اعلان کر دیا ہے وقلا سرکو پر تو حکومت فارق وقلا تحریک چلا گئے تو حکومت فارق وقلا پہن نکلے تو حکومت فارق یہ آپ لکھ کر رکھ لیں اور اب وقلا سرکو پر نکلنے کا فیصلہ کر چکے ہیں وقلا کے ساتھ سیور سوسائٹی وقلا کے ساتھ سیاسی جماعتیں اور وقلا کے ساتھ کئی اہم ترین جماعتیں بھی اس تحریک کا حصہ ہوگی حکومت جو مہنکائی کی وجہ سے حکومت جو مہنکائی کے ساتھ ساتھ بے روزگاری کی وجہ سے ملک میں معاشی حالات کی تباہی کی وجہ سے انتہائی انتشار کا شکار ہے عوام ان کے حلاف ہے روزانہ آٹا لینے والوں کی لائنوں میں ایک یا دو فراد کی زندگی ختم ہو جاتی ہے حکومت کے حلاف نفرت انتہا کو بہن چکی ہے اس وقت میں حکومت کا یہ گنونہ کھیل یہ سادش یہ اقدام حکومت کو لے دوبے گا حکومت اپنے تائیں اپنا خرک کھیل کھیل چکی ہے لیکن اس کے باوجود بھی حکومت کا بچنا کسی صورت ممکن نظر نہیں آتا میرے پاس تو اہم ترین ذرائع سے یہ بھی چیز موجود ہے کہ حکومت جو ایک برے ادارے کے اندر تفریق ڈالنا چاہتی تھی حکومت کے اس اقدام سے وہاں پر حکومت کے لیے اگر کسی کے دل میں کوئی چیز تھی کوئی ہمدردی تھی تو وہ بھی واضح طور پر ختم ہونا شروع ہو گئی ہے دوسری حبر کپتان کا چھکا کچھ حکومتی قوتوں نے پی ڈی ایم کے اہم ترین رہنماؤں نے کپتان کے خلاف جہانگیر ترین کو تیار کیا جہانگیر ترین نے اپنا اجلاس بلایا جہانگیر ترین کو پی ڈی آئی تونے کا ٹاسک دیا گیا جہانگیر ترین کو پی ڈی آئی کے خلاف ایک بڑا گروپ بنانے کا ٹاسک دیا گیا پی ڈی آئی کے اندر جہانگیر ترین کو پی ڈی آئی کے اندر درات ڈالنے کا ٹاسک دیا گیا مگر کپتان نے بھی ایک اہم ترین فیصلہ کر لیا ہے اور کپتان نے ایک بڑا چھکا مانے کا فیصلہ کر لیا ہے بلکہ ایک بڑا چھکا کپتان نے مار دیا ہے اور کپتان نے جس شخص کو پی ڈی آئی کے خلاف حکومت تیار کر رہی تھی کپتان نے اپنی عوامی مہم کا پہلا جلسہ لودرا میں کلاہور کے بعد لودرا میں کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کپتان اپنے معالف کو اس کے گھر کے باہر جا کر للکہ رہے گا اس کے حلقے میں جلسہ کر کے یہ واضح پیغام دے گا کہ تحریک انصاف کے اندر نہ کوئی گروپ ہے نہ کسی کو تحریک انصاف پر شب خون ماننے دیں گے کپتان کا چھکا صرف چھکا نہیں ہوگا خبر دے دوں آپ کو کپتان کے لودرا کے جلسے میں جہانگیر ترین کے کئی اہم ترین ساتھی کپتان کی ٹیم کے کھلاری بن جائیں گے کئی لوگ کپتان کی ٹیم میں شامل ہو جائیں گے جہانگیر ترین کے کئی سبوٹر مکمل طور پر کپتان کے کھلاری ہوں گے چلتے چلتے آپ کو ایک اور بری اہم خبر دوں اسی ہفتے یعنی اگلے تین سے چار روز میں پاکستان کی سیاست کے برے فیصلے ہونے جا رہے ہیں اسی ہفتے اہم ترین اور برے فیصلے ہونے جا رہے ہیں الیکشن سیاست اقتدار اور جیل یہ سارے فیصلے اسی ہفتے ہوں گے اسی ہفتے میں پاکستان کی سیاست کا محور کون ہوگا پاکستان کی سیاست سے کون آؤٹ ہوگا اور پاکستان کی سیاست کا اغلا خیرو کون ہوگا اسی ہفتے فیصلہ ہوگا اور اس فیصلے کے بعد اور اس فیصلے کے ہوتے ہوتے پی ڈی ایم بھی کئی حصوں میں تقسیم ہو جائے گی مزید کیا ہونے جا رہا ہے انتظار کیجئے میرے اگرے بھی لوگ کا اجازت دیجئے مزید کیا ہوتے کون ہوگا